اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چینہ کے جو موبائل ہوتے ہیں ان کے بٹنوں میں مسئلہ آجائے کچھ بٹن کام کر رہے ہیں کچھ کام نہ کر رہے ہیں تو آپ کس طرح ٹھیک کریں گے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل میں یہ جو ایک چار سات اور سٹار والا بٹن ہے یہ کام نہیں کر رہا اور اوپر کال والا اور اس کے اوپر مینیو والا بٹن بھی کام نہیں کرتا اور جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ کام کر رہا ہے اور لیفٹ سائڈ والا کام نہیں کر رہا تو یہ سب کا ایک ہی مسئلہ ہوگا کیونکہ اتنے سارے بٹن جو کام نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی ہو رہا ہے یہ لیفٹ نہیں ہو رہا لیفٹ سائڈ پہ کام نہیں کر رہا اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں یہ کال والا بٹن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کام نہیں کر رہا اور یہ مینیو والا بھی بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں کام نہیں کر رہا تو یہ ساری جو لائن ہے یہ سب میں جو پرابلم آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا کوئی ایک پوائنٹ جو کامن پوائنٹ ہوتا ہے وہ مس ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے تو وہی ہمیں تلاش کرنا ہے تو یہ سارے بٹن چل جائیں گے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لائن ڈیمج نہیں ہوتی سی پی ایو سے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے سنٹر سے اس کے دو والے کے باہر والے پہ لگا رہا ہوں تو یہ کام کر رہا ہے ابھی یعنی کہ اس کا جو اندر والا پوائنٹ ہوتا ہے پلس اس کو میں نے دو نمبر والے باہر پہ لگایا ہے تو وہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے باہر والا جو نیگٹیو پوائنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو آ گیا ہے تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا واٹر ڈیمج بھی لگ رہا ہے اس کے سی پی ایو میں کیونکہ کافی کاربن سا مجھے نظر آ رہا ہے تو شاید کیمرے میں آپ کو نظر آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا گرین گرین ہوا ہوا ہے تو اس میں پانی گیا ہوگا جس کی وجہ سے بٹن کام نہیں کر رہے اور ویسے بھی اس کا یہ جو اوپر پتری لگی ہوتی ہے کور لگا ہوتا ہے وہ پہلے سے اس کا اترا ہوا ہے تو پانی اندر جانے میں پوچھے گا تو نہیں کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں چلو کور لگا ہو تو پھر تھوڑا بہت پھر بھی بچ جاتا ہے تو اب دوستو میں اس کا سی پی اتار کے چیک کر لیتا ہوں میبھی اس کے نیچے کوئی پوائنٹ مس ہو تو سی پی او کو دوستو اگر آپ اتار سکتے ہیں تو اتار لیجئے اگر نہیں اتار سکتے تو پہلے آپ کسی ڈیڈ بورڈ پر پریکٹس کر لیں یہ کوئی اتنا مشہل کام نہیں ہوتا بڑا آسان ہے آسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو کر سکتا ہوں تو اگر اتار پھر بھی نہیں سکتے تو آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح ہلا کے دیکھ لیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرم کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ہلا لیا ہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فون گرنے کی وجہ سے جو بال ہوتے ہیں ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے وہ بورڈ سے الادہ ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے کی بیڈ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا گرم کر کے ہلا دیا ہے دوستو یہ ڈیڈ موبائل کا بھی یہی سلوشن ہوتا ہے جو چہرہ کے فون ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اکثر موبائل گرنے کی وجہ سے تو وہ بورڈ سے ان کے پوائنٹ اوپر تھوڑا سے ہٹ جاتے ہیں تو کنیکشن پورا نہیں ہو باتا جس کی وجہ سے فون ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں تو اب میں نے اس کو گرم کر کے تھوڑا سا ہلایا ہے اگر ڈیڈ فون ہوتا تو تب بھی ایسا ہی کرتے تو آپ کا فون آن ہو جانا تھا ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ لگ چکا ہے یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سی پی او کے نیچے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ واپس میں جھوڑ جاتے ہیں ٹاچ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی کی پیڈ میں مسئلہ آ جاتا ہے کچھ بٹن کام نہیں کرتے تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کا کوڑا زیرو زیرو والا تو اس کو لگانے کے بعد ابھی موبائل کا یہ بٹن پھر بھی نہیں کام کر رہے تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بٹن بھی اس کا لیفٹ سائیڈ والا کوئی بٹن کام نہیں کر رہا یہ ساری لائن ڈیمج ہوئی ہوئی ہے تو اب میں سی پی او کو ری بال کرتا ہوں کیونکہ اس کا میں نے گرم کر کے تھوڑا سا ہلایا تو ہے لیکن موبائل آن نہیں ہوا تو اب میں اس کو نکال لیتا ہوں اتار لیتا ہوں بورڈ سے سی پی او کو اور ری بال کر کے لگاتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی زنگ لگا ہوا وہ جو گرین گرین ہو جاتا ہے وارٹر پانی کی وجہ سے تو پھر یہ جب اس کو میں نکال کر ری بال کر کے واپس لگاؤں گا تو اس کی سولڈرنگ اچھے سے ہوگی ہوگی تو اس وجہ سے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور دوستو آپ کو اگر سی پی او نکالنا اتارنا نہیں آتا تو یہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح اس کو اٹھا رہا ہوں یہ گرم کر لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور اس کے نیچے پوائنٹ میں آپ کو سارے چیک کروا دیتا ہوں مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہا کہ کوئی آپس میں جڑا ہوا ہے یا پھر کوئی ایسا پوائنٹ جو ڈیمج ہوا ہوا یہاں پہ اس کے پورے جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے کلیر ہیں ہاں یہ ہے کہ کوئی پوائنٹ آپس میں شاید سی پی او کے ساتھ نہ لگاؤ تو باقی میں اس کو ایک دفعہ ری بال کر کے واپس لگا لیتا ہوں تو ابھی دوستو سی پی او کو میں نے اس ری بال کر کے اوپر رکھ دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا گرم کر کے بس ہلانا ہے اور یہ بورڈ کے اوپر واپس لگ جائے گا تو یہ دوستو میں نے گرم کر کے یہ تھوڑا سا ہلا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا زوم بھی کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہ واپس لگ چکا ہے بورڈ کے اوپر تو اب موبائل کو امان کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے کی پیڈ کا جو مسئلہ تھا وہ پتم ہو گیا نہیں یہ دوستو پانی نہیں ہے میرے پاس یہ ایم بی سی ہے تو اس کو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سب پھینکا اس لیے ہے کہ جلدی تھنڈا ہو جائے باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انتظار نہیں کرتے کہتے ہیں جی بس جلدی جلدی ہمارا کام ہو جائے تو اس کو میں اب انر میں لگا کے نا موبائل کو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ بعض اوقات بیٹری کو ہاتھ سے پکڑ کے لگایا ہوتا ہے تو اس کے آپ کو پتا ہے کی بیڈ کا جو پتہ ہے سٹکر جو ہے وہ ہم نے اتارا ہوا ہے تو ہاتھ سے بھی بٹن ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے فون کے بٹن کام نہیں کرتے ہیں تو ابھی دوستو موبائل کو ہم نے کر لیا ہے آن اس کا بھی کوڈ لگائیں گے فون کا جو کہ جار زیرو ہے یہ کوڈ لگ چکا ہے اور فون آن ہو گیا اب بٹن چک کر لیتے ہیں تو کانگریجولیشن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موبائل کے بٹن ابھی جو کام نہیں کر رہے تھے وہ ابھی کام کر رہے ہیں اگر دوستو آپ کے کی ویڈ میں بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی لائن سرچ کریں کہ یہ لائن کہاں سے کہاں جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد اگر نہیں سمجھا رہی سی پی او تک کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو ریبال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے بٹن جتنے بھی تھے وہ سب کام کر رہے ہیں تو اس کا لیفٹ رائٹ جو مسئلہ تھا لیفٹ والا وہ بھی کام کر رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی